ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کی جانب یہ جو بات کی جاتی ہے فینانشل ٹائمز کی جو آج رپورٹ آئی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ کافی نہیں ہوگا کہ پاکستان صرف آئیم ایف کے پاس جائے چین کے بارے میں کیا کریں گے چین کو آپ تیس بلین ڈالر کا کرزہ ان سے لے چکے ہیں اس کے علاوہ ایک اشاریہ ایک بلین ڈالر کا جو ہے پاور کمپنیز کا آپ نے چینی پاور کمپنیز کا دینا ہے تو ادھر آپ کیا کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں چین سے بھی ساتھ ساتھ بات کرنی ہوگی اس حوالے سے لیکن وہ جو آج سٹوری جس کا آپ نے ذکر کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے برنگ کا لفظ استعمال کیا کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ ایک آپ سمجھے دھانے پہ کھڑی بلکل اور آرک چوائسز کا انہوں نے ذکر کیا کہ جو علمیاں ہے ڈالرمہ کہہ لیں کہ بڑی مشکل چوائسز ہیں آپ نے آئیم ایف کا حصہ بننا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی بہت تقلیف ہیں اور اگر نہیں بننا تو پھر تو آپ ڈیوال کی طرف پڑھتے ہیں تو دونوں چوائسز جو ہیں وہ عوام کے لیے حکومت کے لیے جو ہے وہ بڑی مشکل ہوں گے دیکھئے آئیم ایف جو ہے وہ صرف ایک مالیاتی ادارہ نہیں ہے وہ ایک سیاسی ادارہ بھی ہے اس کے سیاسی مالکان بھی ہیں اور اس کے بورڈ میں کوئی آٹھ لاکھ اور بتیس ہزار بورڈ جو ہیں وہ تو صرف امریکہ کا جو وہاں اگریکٹیو ڈیریکٹر بیٹھتا ہے وہ ایک ہی ملک کے اپنے سارے ووٹ ہیں ایک سیاسی جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ معاملہ کچھ ایتھا نظر آرہا ہے کہ چین سوچ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آئیم ایف کے ثروب پاکستان کو بیل آؤٹ کر لے گا اور امریکہ کا شک یہ ہے کہ اگر پاکستان کو آئیم ایف کے ثروب بیل آؤٹ کیا جاتا ہے تو اس میں سے کچھ رکوم جو ہیں وہ چائنیز لونز جو ہیں ان کو واپسی کے لیے چلی جائیں تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ امپیکٹ آرہا ہے ہماری معیشت کے اوپر کہ اس وقت نہ چائنہ تیار ہو رہا ہے امریکہ کی طرف سے ہمیں کوئی